السلام علیکم اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہیں 1kg پٹیٹوز اور یہاں پہ میں نے ایک کلو آلو رہ لیا ہے ان کا چھلکہ اتار لیا ہے اور ان کو واش کر لیا ہے اور اب میں کرلی نائف کی مدد سے ان کی کٹنگ کر رہی ہوں جس طرح سے ہم فرائز کو کٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نائف نہیں ہے تو آپ دوسری نائف بھی اس کر سکتے ہیں اگر آپ بزار جاتے ہیں تو ویڈی ایزیلی 170 تک آپ کو یہ نائف کہیں سے بھی مل جائے گی میں نے خود بھی 165 کی بائی کی ہے تو آپ اس نائف کے ساتھ کریں گے تو اور بھی مزے کی اچھی تھی شیپ آئے گی اور بچے اور بھی شوق سے اس کو کانا پسند کریں گے آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ لوگ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ دوسری نائف بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ سلائس کی مدد نائف کی مدد سے پٹیٹو کے یوں سلائس کرتے جائیں اور آپ اس کی شیپ چیک کر سکتے ہیں سارے پٹیٹوز ہم اسی طرح سے کٹ کر لیں گے اب میں ان سارے پٹیٹوز کو کٹنگ بورٹ کے اوپر سے ٹپ میں واپس شیفٹ کر دوں گی اور ایک بار ان کو پھر سے واش کر لوں گی اور اس کے بعد ان کو دس منٹ کے لیے نئے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دوں گی ایک پانی میں نے اس کا گرا دیا ہے اب اس کے اندر دوبارہ سے تھوڑا سا پانی بھڑ لوں گی اور ٹین منٹ کے لیے ان کو ایسی ہی رکھ دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر کے نمک ایڈ کر کے اس کو رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے اب آپ اس کو چھوڑ دیں اب آپ لے لیں کوئی سی بھی ایک ہنڈیا جو آپ کے پاس اویلیبل ہو یا فرائنگ کرائیز اس کے اندر آپ چیزیں فرائے کرتے ہو بوائل کرتے ہو یہاں پہ فرائیز کو سارے ایڈ کر دیں اور جو ہمارا مین سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ملک ایڈ کریں گے ون اینڈ آ ہاف گلاس اور اس سے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی سوفٹ سے بنیں گے آپ لوگ بہت لائک کریں گے اب میں اس کو تقریباً سات منٹ کے لیے پکا لوں گی اور زیادہ نہیں ہم لوگوں نے آلو کو گلان ہے جس سیون منٹ کے لیے ایک منٹ میں اس کو اور دوں گی دھکن رکھے اور اب میں اس کو سٹین کر لوں گی اب یہاں پہ بہت زیادہ بہاپ ہو گئی ہے تو شاید آپ لوگوں کو دکھنے میں تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے اس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے اب میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے اب ہم ایڈ کر دیں گے آئل جس کے اندر آپ چیزیں فرائے کرتے ہیں اسی کڑائی ہنڈیا کو لے لیں اور دیپ فرائے آپ کو بتا ہے فرائیس کو کرتے ہیں تو آپ آئل ایڈ کر دیں چپس کو ایک الگ سے برطن میں ایڈ کریں جوکہ ڈرائے ہو اس کے لئے 3 ٹیبل سپون میدہ ڈالیں فلور جیسے کہتے ہیں 3 ٹیبل سپون اس کے اندر کون فلور ایڈ کریں نمک ایڈ کریں 1 ٹی سپون اور ریٹ مرچ ایڈ کریں 1 ٹیبل سپون اس کے بعد اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں چپس آپ کے ٹوٹنے نہیں چاہیے زیادہ زور ازمائی آپ نے کرنی نہیں ہے اور چپس کو آپ نے ہرگز زیادہ نہیں پکانا ہے ٹائم نوٹ کر کے ساتھ سے 8 منٹ جسٹ پکانا ہے کیونکہ اس والے سٹیپ میں آلو ٹوٹنے لگ جائیں گے اگر آپ لوگوں نے آلو کو پہلے زیادہ بوائل کر لیا ہوگا تو تو اس طرح سے اس کو مکس کر لیں اب ایک اور برطن لیں اس کا در سٹینر ڈالیں اور اس کے اندر اس طرح سے 2 شفٹ کر کے اس کو سٹین کر لیں سارو کو ایک دم سے نہ کریں ہوں گے بھی نہیں اور آپ لوگوں کو آلو کی مقدار پر ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنے بناتے ہیں تو یہاں اس کو سٹین کر لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آئل گندہ نہیں ہوگا ایکسٹرا میدہ مرچ وگرہ جو ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور جو اس کے ساتھ چپکنا ہوگا وہ چپک گیا ہے فلیور آجائے گا کلر آجائے گا کوئی اشو نہیں ہے اور میں اس کو 2 شفٹ کر کے فرائی کروں گی چمچ نہیں لگانا ہے اس کو ہلکا سا ہلا کے اس طرح سے دیکھ لیں اور تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد میڈیم ٹو ہائی فلیمو نوٹ ہائے اس کو اب آپ چمچ سے ہلا لیں اور ابھی ان کے اوپر کلر نہیں آیا ہے تقریباً میں اس کو تین سے چار منٹ اور فرائی کروں گی جی تو اب اس پر بہت ہی مزے کا فرائیس کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو ریپر کے اندر سٹین کر کے نکال لیں گے کیونکہ جو ایکسٹرا آئل ہو وہ بھی ادھر ہی ساکٹ ہو جائے اس کے بعد اب میں دوسری شفٹ ایسے ہی فرائی کر لوں گی ہلانا ہے پہلے ایک دم سے آپ لوگوں نے چمچ نہیں لگانا ہے میدہ وغیرہ اتر جاتا ہے اور یہ ہماری بہت ہی مزے کی کرسپی بزار جیسی بالکل فرائیس ریڈی ہے اس کو آپ مائو اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اس انداز سے بنائیں اور اپنا جو ریویو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ